کہ نہ یہ کہ اپنا ہی منظر نظر میں دکھا جائے نہ یہ کہ اپنا ہی منظر نظر میں رکھا جائے خیالِ ہم سفران بھی سفر میں رکھا جائے بہت زمانہ ہوا ساحلوں پہ رہتے ہوئے بہت زمانہ ہوا ساحلوں پہ رہتے ہوئے میں چاہتا ہوں قدم پھر بھور میں رکھا جائے ڈاکٹر ایمار قاسمی صاحب سے گزائش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف آئے بہرحال لکھنو آداب بہت بہت شکریہ شروع میں دو آدمیوں نے حقی مذبانی ادا کیا بہت اچھے ماحول میں ہم اس مشاعرے کو آگے بڑھا رہے ہیں آگے بھی بہت وقی اور قیمتی افراد ہیں اور اسٹیج پر تو ہیں یہ ظاہر بات ہے ایک غزل کا مطلع کیونکہ احتجاجی کتاب احتجاجی شاعری اور احتجاجی نظموں پر مبنی کتاب کا اجرہ ہوا ہے اسی کا حصہ میں بھی بننا چاہتا ہوں مطلع دیکھیں کہ اب یہاں لوگوں سے ملنے بات کرنے کا مزا کوئی نہیں ہے اب یہاں لوگوں سے ملنے بات کرنے کا مزا کوئی نہیں ہے یعنی اس امبوہ ناپورسا میں میرا ہم نوا کوئی نہیں ہے یعنی اس امبوہ ناپورسا میں میرا ہم نوا کوئی نہیں ہے اور میں کتابوں کے گھنے تاریخ جنگل میں ابس کھویا ہوا ہوں پوچھنے والا مجھے بیکار لفظوں کے سوا کوئی نہیں ہے اس غزل کی بہر تھوڑی سی طویل ہے اور یہ ذرا داستانی اسلوب ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اضافت یا کوئی ترکیب نہیں ہے میں کتابوں کے گھنے تاریخ جنگل میں ابس کھویا ہوا ہوں پوچھنے والا مجھے بیکار لفظوں کے سوا کوئی نہیں ہے اور میں جہنم زاد لوگوں میں سکوں کے ساتھ زندہ ہوں ابھی تک اس سے بڑھ کر اس زمین پر مجھ سے بندے کو سزا کوئی نہیں ہے میں جہنم زاد لوگوں میں سکوں کے ساتھ زندہ ہوں ابھی تک اس سے بڑھ کر اس زمین پر مجھ سے بندے کو سزا کوئی نہیں ہے اور شیر سمات فرمائیں کہ ایسے جتنے لوگ تھے سب خات میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں یہ اہلِ لکھنو کی نظر ہے ایسے جتنے لوگ تھے سب خات میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں اس زمین پر عشق کے آزار میں اب مبتلا کوئی نہیں ہے اس زمین پر اس زمین پر عشق کے آزار میں اب مبتلا کوئی نہیں ہے اور ایک عجب نہ آشنائی میری آنکھوں میں اترتی جا رہی ہے ایک عجب نہ آشنائی میری آنکھوں میں اترتی جا رہی ہے یوں تو سب سے بات کرتا ہوں مگر ان میں میرا کوئی نہیں ہے اور سارے منظر آخر شیر سارے منظر کس لیے ترتیب کھو بیٹھے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سارے منظر کس لیے ترتیب کھو بیٹھے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا اب ان گلیوں مکانوں اور شہروں کا خدا کوئی نہیں ہے کیا اب ان گلیوں مکانوں اور شہروں کا خدا کوئی نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب حسن لوگ سننا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ دو شیر ترمدوں سے سنا دوں آپ کو سنا دیجئے سارے منظر دکھا دیجئے آپ جی جی اب اقبال اشر صاحب تعریف کر رہے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں تو سنانا چاہیے آپ کو ہاں نہیں میں تو تاجب یہ تھا کہ جب میں پڑھا تھا آپ پتہ نہیں کہاں گم ہوئے تھے تو نازی میں مشاعرے کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے نہیں تو میں داد دے رہا تھا اور گفتو کر رہا تھا آپ کے اشار پر کتنا میاری اشار آپ پیش کر رہے ہیں بلکل 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 میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے مصروں کی ایک غزل ہے سماعت فرما لیں مطلع یہ ہوئے کہ خط ہی لکھ دیا ہوتا خط ہی لکھ دیا ہوتا خط ہی لکھ دیا ہوتا اور حاضری یقینی تھی حاضری یقینی تھی یاد تو کیا ہوتا بہ 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 حاضری یقینی تھی بہ 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 یاد تو کیا ہوتا اور فاصلے کہا ہوتے فاصلے کہا ہوتے دل اگر ملا ہوتا فاصلے کہا ہوتے دل اگر ملا ہوتا حاضری یقینی تھی حاضری یقینی تھی آپ خود فیصلہ کریں گے کہ سب سے زیادہ خصورت کون ہو سکتا ہے دل کی خصورتی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا چہرے کی خصورتی تھی اگر بھلی سورت تھی اگر بھلی سورت خاص توجہ تھی اگر بھلی سورت دل بھی آئی نہ ہوتا تھی اگر بھلی سورت تھی اگر بھلی سورت دل بھی آئی نہ ہوتا اور حضرات ایک عجیب سا تھوٹ ہے اور چھوٹے چھوٹے دو مصروں میں ایک گوشہ نکالنے کی کوشش کی ہے محترم انیس انساری صاحب خاص توجہ ہم گناہ کر لیتے ہم گناہ کر لیتے تو اگر خدا ہوتا ہم گناہ کر لیتے تو اگر خدا ہوتا ہم گناہ کر لیتے